اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم چپٹر نمبر سیون سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پراپٹیز آف میٹر اب بیٹا جی پراپٹیز آف میٹر کا جو چپٹر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں جو میٹر کی تری سٹیٹ ہوتی ہیں جو سٹیٹ بھی ہے پلازما وہ نیکس ٹاپک میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تو جو سالیڈ ہے سالیڈ لیکویڈ آنڈ گیسے یہ بیسک تری سٹیٹ ہے میٹر کی میٹر کی بہت سری ایسی پراپٹیز ہوتی ہیں جو میٹر کے ساتھ سٹیٹ ہوتی ہیں جو میٹر ہے وہ سپیس اکپائے کرتا ہے اس کا ویٹ ہوتا ہے اور کچھ ایسی پراپٹیز ہوتی ہیں میٹر کی جو ایک سٹیٹ کے ساتھ تو بیلونگ کرتی ہے لیکن دوسری سٹیٹ کے ساتھ وہ بیلونگ نہیں کرتی فار ایگزمپل جو سالیڈ ہے اس کی فکس شیپ ہوتی ہے لیکن جو لیکویڈ ہیں جو گیسز ہیں ان کی فکس شیپ نہیں ہوتی اسی طرح جو سالیڈ اور لیکویڈ ہیں ان کا فکس والیم ہوتا ہے گیسز کا والیم نہیں ہوتا جن جو پراپٹیز ہیں ایک ہیں تو یہ میٹر کی سٹیٹ لیکن ان کی آپس میں جو پراپٹیز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اس کے لئے ہمیں ایک موڈل ہے جو کہ کائنیٹک مالیکلر موڈل ہے کائنیٹک مالیکلر موڈل کے تین پسٹولیٹ ہیں جو بورڈ کی پیپر میں شارڈ کوششن آتا ہے رائٹ ڈاؤن دی پسٹولیٹ آف کائنیٹک مالیکلر موڈل تو کائنیٹک مالیکلر موڈل جو ہے جا کائنیٹک مالیکلر موڈل جو ہے اس کے بارے میں کیا بات کی جاتی ہے میٹر ایز میڈ آف میڈ آف آف سمال پارٹیکل کارڈ مالیکل کوئی بھی میٹر ہے وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کے بنا ہوتا ہے جس کو ہم مالیکل کہتے ہیں دا مالیکل ریمین کونٹینیزن موشن جو مالیکل ہیں وہ کونٹینیزن موشن ہیں فار ایکزمپل میں ایک سالڈ لے رہا ہوں سالڈ کے اندر بہت سے ایٹمز ہیں مالیکلز ہیں اب یہاں پہ یہ کوچن آرائز ہوتا ہے کہ اس کے مالیکل کیسے موشن کرتے ہیں اب یہاں سے موشن سالڈ میں جو موشن سے مراد ہے کہ ویبریشنل ہے مالیکل ہوتے ہیں وہ ویبریٹ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ جو لیکوڈ ہے اس میں مالیکلز کیا کر جاتے ہیں سلپ آؤٹ ہو جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موومنٹ کر جاتے ہیں اسی طرح گیسیز میں بھی مالیکلز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موومنٹ کرتے ہیں مالیکلز اٹریٹ ایج اے دھر جتنے بھی مالیکلز ہیں وہ سارے ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں اٹریک کرتے ہیں جیس تین پاسٹولیٹ ہیں مہتر is made up of small particles called مالیکل مالیکلز ریمین پونٹینیوز این موشن مالیکلز اٹریک ایچ اے دھر جیس تین پاسٹولیٹ ہیں کارنیکٹیک مالیکلز مورڈل پہ اگلا جو question ہے وہ ہے solid liquid اور gases کی میں differentiate کیا گیا ہے اس کی کچھ characteristic ہیں ان کو ہم نے میں نے ایک چارڈ بنا دی ہے اس کے مطابق ہم اس کو کیا کرتے جائیں گے differentiate کرتے جائیں گے پہلی جو بات میں نے لکھی ہے وہ میں نے لکھی ہے inter molecular forces یعنی جو ان کے درمیان جو molecule کے درمیان جو forces ہوتی ہیں ان کے بارے میں دکھر کیا گیا ہے جہاں پہ میں نے solid لکھا ہے پھر liquid لکھا ہے gases لکھا ہے جو solid ہوتے ہیں ان کے درمیان جو inter molecular forces ہوتے ہیں وہ very strong ہوتی ہیں یعنی maximum ہوتی ہیں جو liquid ہے اس میں بھی strong ہوتی ہیں لیکن less than the solid ہوتی ہیں very less ہوتی ہیں gases میں جو inter molecular forces ہوتی ہیں وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں اس کے بعد جو shape ہے shape کی بات کی جاری ہے کوئی بھی solid ہوگا اس کی fix shape ہوگی for example جو میں cubicle box لے رہا ہوں یہ ایک fix shape ہے جو میں cube بنا دیا ہے یہ کسی solid کا cube ہے کہ اس کی جو fix shape ہے اب اس کی جو cubicle shape میں آگیا ہے اب یہ solid ہے جو مارکل ہے جو solid ہے اس کی fix shape ہوگی اس کی جو fix shape ہوتی ہے اب جو liquid ہے اس کی fix shape نہیں ہوتی اس کو جس طرح کے بیکر میں آپ اس کو ڈالیں گے جس shape کا بیکر ہوگا liquid بھی وہ کیا کرے گا اس کی shape لے لے گا اسی طرح کی جو gases ہوتی ہیں no fix shape وہ gases ہوتی ہیں ان کی بھی کوئی fix shape نہیں ہوتی پھر اس کے بعد volume کی بات کی جاتی ہے جو solid ہوتے ہیں ان کا fix volume ہوتا ہے اور liquid کا بھی fix volume ہوتا ہے gases کا کوئی fix volume نہیں ہوتا اب اس کے بعد آ رہی ہے inter molecular space جنہی جو matter بنا ہوا ہے جو solid بنا ہوا ہے جو کہ matter کی ایک state ہے جب وہ solid state میں ہے تو ان کے جو atoms ہیں ان کے inter molecular forces very small ہوتی ہے جب very less ہوتی ہے جب ان کے liquid میں more than solid ہوتی ہے ہوتی ان میں بھی small ہے لیکن solid کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور gases میں جو inter molecular forces ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے بعد rigidity جنہی جو rigid ہے body کتنی rigid ہے جو solid ہوتی ہیں اور rigid can not flow جو solid ہوتے ہیں ان میں وہ ان کے molecules وہ rigid ہوتے ہیں وہ material rigid material ہوتا ہے اس میں جو molecules ہوتے ہیں جو atoms ہوتے ہیں وہ flow نہیں کر سکتے جبکہ not rigid جو liquid ہے not rigid can flow ٹھیک ہے gases not rigid can flow اس کے بعد compressibility آ جاتی ہے جو آپ کا solid ہوگا اس کو آپ compress نہیں کر سکتے جو liquid ہے compressible کر سکتے ہیں اس کو جبکہ جو gases ہیں اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں highly compressible کر سکتے ہیں اب اس کے بعد آج ہے inter molecular space یہ ایک دفعہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ very less ہے more than solid ہے یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے جو باتا جی جو کریکٹریسٹک ہیں آپ کو بتائی گئی ہیں solid liquid اور gases کی اس کی شیپ کے والیم کی انٹر مالیکولر فورس سے سے compressibility جو مختلف properties آپ کو بتائی گئی ہیں جو آپ کی بک میں solid liquid اور gases تینوں الگ الگ پیراگراف لکھے ہوئے ہیں اس کو میں نے ایک flow chart بنا دیا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے پھر ایک دفعہ revise کروا دیتا ہوں جو properties ہیں of matter ہے چپٹر کا نام ہے تو جو matter ہے اس کی basic 3 state ہے 4 state بھی ہے وہ plasma ہے وہ الگ بات کریں گے solid liquid and gases اب جو solid ہیں جو بھی matter ہوتے ہیں ان کی بہت سی properties ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ associated ہوتی ہیں with each other for example جو بھی solid ہوتے ہیں جو بھی matter ہوتا ہے اس کا mass ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا weight ہوتا ہے وہ space کو occupy کرتا ہے اور بہت سی ایسی properties ہوتی ہیں جو ایک ہے تو وہ solid state میں ہے تو وہ matter کی matter میں لیکن ایک material میں ہے دوسرے material میں نہیں ہے for example جو solid ہے اس کا fixed shape ہوتی ہے ٹھیک ہے جو liquid ہے اور جو gases ہیں ان کا fixed shape نہیں ہوتی ٹھیک ہے جس shape کے beaker میں آپ کو liquid ڈالیں گے اسی shape کا وہ beaker ہو جائے گا اب جو مختلف properties ہیں ٹھیک ہے جو conductivity ہے ٹھیک ہے compressibility ہے جو ہم study کرتے ہیں وہ on the basis of kinetic molecular model کے بیس کرتے ہیں kinetic molecular model کے تین postulate ہیں وہ آپ کو بتائے گئے ہیں ابھی matter is made of a small particle called molecule the molecule remain continuous motion molecule attract each other جو molecule ہیں وہ سارے ایک دوسرے کو اٹریک کرتے ہیں these students یہ آسان سا question ہے تو اس کے بعد next lecture میں انشاءاللہ اگلے topic کو discuss کریں گے امید ہے یہ topic آپ کو سمجھا گیا ہوگا اللہ حافظ